سبسکرائب کریں کچن ویدریانہ کو اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو پانے کے لئے السلام علیکم کچن ویدریانہ میں آپ کا استقبال ہے آئی آج ہم آپ کو مسرنگی بنانا بتاتے ہیں جس کے لئے ہم نے 1.500 گرام مسور کی دال لیا اور اس کو ہم نے 2-3 گھنٹہ پہلے بھیگا دیا تھا اور یہ دیکھیں اس کو اچھے سے بھیگ گئی ہے اور اس کو ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کا ایک سمود پیسٹ بنا لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم کچھ مسالیں جسے ہم نے 4-5 ہری میرچ لیا ہے بارک چوب قریبی اور ایک انچ کے قریب دو انچ کے قریب ہم نے ٹکڑا لیا ہے ادھرک کا اس کو بھی ہم نے بارک بارک چوب کر لیا ہے ایک پیاز لی ہے اس کو بھی ہم نے بارک کاٹ لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون چلی فلیکس اور آدھا ٹی سپون ہلی اس کا اچھا سا کلر لانے کے لیے اور اس میں ڈالیں گے نمک ضرورت کے حساب سے اور اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم ہارا دھنیا آدھا کپ قریب یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے دھوک اچھے سے کٹ کے رکھ لیا تھا اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے آئیے اس کی گریوی کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم نے ایک انین کا پیسٹ لیا ہے اور ایک ٹی سپون لہسن ادھرک کا پیسٹ لیا ہے آدھا ٹی سپون ہم نے لیے ہیں لال مرش کا پاورڈر اور آدھا ٹی سپون ہلدی لیے ہیں اور ایک ٹی سپون لے رہے ہیں ہم اس میں دھنیا کا پاورڈر یہ دیکھیں یا آپ گریوی زیادہ بنانا چاہیں تو دھنیا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے پھولنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہم نے کڑھائی میں تیل گرم کیا ہے اور اس میں اپنی ضرورت کے حساب سے چھوٹی یا بڑی جیسی بھی آپ کو بنانا ہے آپ یہ پاورڈیاں بنا لیں گے یہ دیکھیں ان کو پلٹ پلٹ کے دونوں طرف سے گولڈرن کر لیجئے اور ان کو نکال لیجئے یہ دیکھیں ہماری کتنے اچھے سے ہو چکی ہے اور اسی تیل میں اب ہم اپنا جو ہم نے مسالہ تیار کر کے رکھا تھا اس کو ہم ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں اسی تیل میں ہم نے مسالہ ڈال کے بھون لیا ہے اس کو ایک اچھی سے خوشبو آنے تک اور اس میں ڈالیں گے نمک ضرورت کے حساب سے کیونکہ ہماری پکوڑیوں میں بھی نمک ہے یہ دیکھیں اور اس میں ایک کپ کری پانی ڈالیں گے یا پانی اتنا ڈالیں جتنی آپ کو گریوی رکھنا ہو یہ دیکھیں اور اس کو ایک اوبال آنے دیں گے اور پھر اس کے اندر ہم جو ہم نے پکوڑیاں بنا کر رکھی تھی وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں اوبال آ چکا ہے اس کے اندر اب یہ ہم پکوڑیاں اس میں ڈال دیں گے جتنی اس میں آسانی سے آ جائیں آپ اتنی ڈالیں یہ دیکھیں اور ان کو دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکائیں گے یہ دیکھیں ان کا روگون اوپر آ چکا ہے اور اس پر ہم اب ہرہ دنیا ڈال دیں گے اور اس کو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کی چینل میں دلانوں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ شبہ خیر